کیا ہو اگر ڈریمز ہماری ریال لائف سے کنیکٹڈ ہوں مطلب کہ اگر ہم ڈریم میں کچھ کرتے ہیں تو اس سے ہماری ریالیٹی پہ بھی فرق پڑے تو اب کہانی کی شروعات ایک مستریوس جگہ سے ہوتی ہے جہاں پہ ایک شخص اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن تب ہی اس کے سامنے ایک ڈیمن انٹیٹی آ جاتی ہے اور اس شخص کی آنکھ کھل جاتی ہے یعنی کہ یہ خواب میں تھا اب اس شخص کا نام گوان ہوتا ہے اب یہ ایک پہاڑی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہاں سے یہ ایک ٹرک کو آتا دیکھ کر اس پر پتھر برسانے لگ جاتا ہے اب اس کے اندر یہ ایبلیٹی ہوتی ہے کہ اس کا نشانہ مس نہیں ہو سکتا پھر پتھر لگنے سے ٹرک ایمبیلنس ہوتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب اس میں سے دو آدمی نکلتے ہیں جس میں سے ایک کو یہ ماننے لگتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے تمہیں لوگوں نے اس کو کٹنیپ کر کے رکھا ہے تب ہی اس کا دوسرا ساتھی آ کر گوان کے سر پہ مار کر اسے بے ہوش کر کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب ہوش میں آ کر گوان ٹرک میں دیکھتا ہے اور اس میں بس ماسوم بچے ہوتے ہیں جن کو کٹنیپ کر کے یہاں سے لے کے جایا جا رہا تھا اب یہ اپنی بیٹی کو یہیں ڈھونڈنے لگتا ہے اور اس کے نام ملنے پہ یہ رونے لگ جاتا ہے پھر یہیں پولیس بھی آ جاتی ہے اور جب وہ بچوں کے ساتھ اس کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہی کٹنیپر ہے تو وہ اسے ایرسٹ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر فلیش بیک میں گوان کی پاسٹ لائف کو دکھایا جاتا ہے جب وہ ایک ہیپی فیملی تھا اس کی ایک پانچ سال کی بیٹی ہوتی ہے جو کہ کٹنیپ ہو جاتی ہے اور اسے کٹنیپ ہوئے بھی چھ سال ہو چکے تھے اور اسی لیے گوان ہر جگہ اپنی بیٹی کو ہی ڈھونڈتا رہتا ہے اب پولیس کی کار پیٹرول پمپ پہ آ کر رکھتی ہے اور تب ہی ان کے سامنے ایک بلیک کار آتی ہے اور اس کار سے گوان کو کسی لڑکی کی آواز آتی ہے کہ جلدی سے اس کار میں آ جاؤ اور پھر گوان جیسے تیسے کر کے پولیس سے بھاگ کر اس کار میں پہنچ جاتا ہے اب لڑکی اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں یہاں تک کہ تمہارے ڈریم کے بارے میں بھی اب اس لڑکی کا نام لنگ ہوتا ہے جو کہ گوان سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی لیکن اس کے بطلے میں تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا پھر لنگ گوان کو ایک جگہ لے کر آتی ہے جہاں پر ایک لڑکا ٹی وی میں لائف آیا ہوتا ہے جو کہ ایک سٹوری سنا رہا ہوتا ہے خود کی لئی نوول سے اب ہمیں یہی سٹوری دکھائی جاتی ہے جس میں ایک لڑکا کچھ شیڈو ڈیمن سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن تبھی اس لڑکے کی بہن وہاں آ جاتی ہے اور اس کو بچاتے ہوئے وہ ایک ایک شیڈو ڈیمن کو جان سے مار دیتی ہے لیکن پھر انہی شیڈو ڈیمنز کا ماسٹر آگے آتا ہے جو کہ اس کی بہن کو جان سے مار دیتا ہے اور یہ لڑکا وہیں کھڑا رہتا ہے اور اپنی بہن کو بچا بھی نہیں پاتا لیکن پھر یہ ہمت کر کے اس ماسٹر وارئر کو جان سے مار دیتا ہے اور اس لڑکے کا نام کانگ وین ہوتا ہے اور پھر ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے جو کور ماسٹر ڈیمن کے اوپر ہوتا ہے وہ اس سے نکل کر کانگ وین کے اوپر چڑھنے لگتا ہے جو کہ ایک زندہ کوج ہوتا ہے اور وہ اس کی باڈی سے چپکنے لگتا ہے اور پھر اس میں سے ایک آنکھ بھی باہر آ جاتی ہے اور یہ کانگ وین سے بات بھی کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اس ماسٹر کو ماننے جا رہے ہو تو میرے ساتھ ہی جانا جیسے ہی یہ ماسٹر کو ماننے کا سوچتا ہے تو ریال ورلڈ میں ایک بزنس مین سپیچ کر رہا ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اب یہی سے اسٹوری والا پارٹ کٹ ہو کر ریال ورلڈ میں آ جاتا ہے پھر لنگ گوان کو بتاتی ہے کہ اس اسٹوری کے اینڈ میں وہ وارئر اس ماسٹر کو ماننے والا ہے لیکن پتا نہیں کیوں اس کا اثر اصلی دنیا میں بھی ہو رہا ہے نوول کی اسٹوری اور ریال لائف دونوں مکس ہو رہی ہیں پھر لنگ کہتی ہے کہ یہ لڑکا روز لائف آتا ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے نوول بتاتا ہے اور اب تین دن بعد یہ اپنے نوول میں اس ماسٹر کو ماننے والا ہے لیکن یہاں پر ڈرنے والی بات یہ ہے کہ جب جب نوول میں ماسٹر کو ماننے والی بات آتی ہے تو ٹھیک اسی وقت میرے باس یا تو بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر بے ہوش اب اس سے پہلے کہ تین دن بعد میرے باس کی جان چلی جائے تو تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی جس کے بدلے ہم تمہاری بیٹی تمہیں ڈھونڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے پانچ بچیاں ڈھونڈ کر نکالی ہیں جس میں سے ایک دیفنیٹلی تمہاری بیٹی ہے جو کہ ہم ڈی این اے سے تمہیں کنفرم کر دیں گے اب گوان کا کام بتاتی ہے کہ تمہیں دوسرے شہر جا کر اس نوولسٹ کو ماننا ہوگا اب بس ان تین دنوں میں اب گوان دوسرے شہر جا کر نوولسٹ کا پیچھا کر کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو تو یہ گھبرا کے کہتا ہے کہ میں تمہارا فین ہوں اور یہ سن کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اب ان دونوں میں باتچیت ہونے لگتی ہے اب گوان یہاں سے جانے لگتا ہے اور جلدی میں اپنی ڈائری بھول جاتا ہے جس میں اس نے اپنے ڈریم کے بارے میں لکھا تھا اور اب جب نوولسٹ اس کی ڈائری میں لکھا ڈریم پڑتا ہے تو اسے گوان کے ڈریم کی سٹوری بہت اچھی لگتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسے میں اپنے نوول میں ضرور ایڈ کروں گا پھر کہانی وہیں کنٹینیو ہوتی ہے جہاں کانگ وین اسی مانسٹر کی تلاش میں نکل چکا تھا اب یہ مانسٹر کسی کنگڈم کا راجہ تھا اور جب کانگ وین یہاں پر پہنچتا ہے تو یہاں کوئی فیسٹیبل ہو رہا تھا تب ہی اس کا سوٹ اس سے بات کرنے لگتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ پہلے اس کنگڈم کا راجہ کوئی اور ہوا کرتا تھا اور یہ بس یہاں کا وارئر تھا لیکن پھر اس وارئر نے بلیک میچک کر کے اس راجہ کو مروا دیا اور خود ایک مانسٹر بن کے اس کنگڈم پہ راج کر لیا اب اس مانسٹر کے لوگ دوسرے کنگڈم پہ حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں سب کو مار کر انہیں لوٹ لیتے ہیں پھر سین گوان پہ آتا ہے جو کہ ایک ہوتل میں آرام کر رہا تھا اور پھر تب ہی وہاں لنگ آتی ہے اور اسے ماننا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس نوولسٹ کو ماننے بھیجا تھا نہ کہ دوسری کرنے کو اور تب ہی یہاں پر وہی نوولسٹ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر لنگ یہاں سے چلی جاتی ہے جو کہ گوان کو اس کی ڈائری دینے آیا ہوتا ہے پھر گوان سوچتا ہے کہ اب میں اس کو مار ہی دیتا ہوں لیکن یہ اس سے نہیں ہو پاتا پھر یہ گوان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ڈائری میں لکھی کہانی اپنی نوول میں کنٹینیو کی ہے اور پھر سے ڈائری لے کر وہ کہانی لکھنے لگ جاتا ہے تو کہانی اب واپس سے کانگ وین پہ آتی ہے جو اسی کنگڈم میں چھپ کر جا رہا تھا تو اسے یہیں ایک بچی ملتی ہے جس کے بھائی کو اسی حملے میں مار دیا گیا تھا تو کانگ وین بچی کی مدد کرتا ہے اور اس کے بھائی کو دفنہ دیتا ہے اب بچی باسوری بجانے لگتی ہے جس کی آواز سن کے ایک ریڈ نائٹ وہاں آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں بڑی سے کھلاری تھی اب یہ کانگ وین اور اس بچی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے یہ دونوں جان بچا کر آگے بھاگنے لگتے ہیں یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہوتا تو کانگ وین اس کو مارنے لگتا ہے اب یہیں اندھیرہ ہونے لگ جاتا ہے جس سے ریڈ نائٹ وہیں اسٹل ہونے لگتا ہے اور پھر کانگ وین بچی کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر گوان کو دکھاتے ہیں جو یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ نوولسٹ کو مار دے گا اور ایک پتھر اٹھا کر اس کی طرف مارتا ہے جس سے وہ گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اب گوان اسے ماننے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے کسی کے گانے کی آواز آتی ہے اور یہ وہ گانہ ہوتا ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا پھر گوان اسی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک دس گیارہ سال کا بچہ یہ گانہ گا رہا ہوتا ہے تو یہ گسے سے اسے پکڑ کے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ گانہ کہاں سے سیکھا میری بیٹی کہاں پر ہے یہ زور سے چیک کر پوچھنے لگتا ہے جس سے وہ لڑکا ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر گوان اسی بچے کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور پیچھا کرتے کرتے ہو اصل کٹنے پر تک پہنچ جاتا ہے اب یہ اسے مار کے پوچھتا ہے کہ میری بیٹی کہاں پر ہے تو کٹنے پر کہتا ہے کہ اسے بے ہوش کرنے کے لیے میں نے کچھ زیادہ ہی ڈوز دے دی تھی جس سے تمہاری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور یہ سنتے ہی گوان اسے بہت ماننا شروع کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لنگ آ جاتی ہے اور اسے وہاں سے اپنی گاڑی میں بٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی اب پھر سے کہانی نوول میں شروع ہوتی ہے جہاں پر کانگوین اور وہ بچی اس شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے جہاں انہیں ہر طرف بس ڈیڈ بوڈیز دکھائی دیتی ہیں اور اب یہی پر انہیں کچھ لوگ گھیل لیتے ہیں اور ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور تب ہی کانگوین پہ لگا کبر باہر آ جاتا ہے ایک کیریچر کی فارم میں اور ایک ایک کر کے سب ہی لوگوں کو مار دیتا ہے اور سب کو ماننے کے بعد وہ پھر سے کانگوین کی باڈی پہ آ جاتا ہے اب نوولیس پھر سے ہوش میں آ جاتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس پر کس نے حملہ کیا تھا پھر یہ گوان سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے نوول میں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے اور نوول میں جو کانگوین ہے اس کے ساتھ تمہاری ہی بیٹی ہے اور وہ اپنے فادر کو ڈھونڈ رہی ہے اور جو ریڈ نائٹ ان پر حملہ کرنے آیا تھا وہ دراصل ان پر حملہ کرنے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو بچانے آیا تھا اور وہ کیریکٹر بھی تمہارا ہے پھر گوان اس سے کہتا ہے کہ کیا تم پلیس اپنا نوول جلد سے جلد ختم کر سکتے ہو تاکہ پھر میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ سکوں کیونکہ تمہارا نوول اور ریال لائف دونوں کنیکٹڈ ہیں پھر یہ دونوں گھر آ جاتے ہیں اب گوان اس کے گھر میں لنگ کے بوس کی پکچر دیکھتا ہے تو نوولسٹ کہتا ہے کہ یہ شخص میرے فادر کا دوست ہوا کرتا تھا لیکن پھر میرے فادر کی بہت میسٹریوس وے میں ڈیتھ ہو گئی اب ان دونوں کی باتیں لنگ بھی چھپ کر سن رہی تھی جس کو اب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بوس اس سے جھوٹ کہہ رہے تھے کہ نوولسٹ انہیں ماننا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ کسی مانسٹر سے کنیکٹڈ تھے اب لنگ اپنے بوس کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں آپ پر بھروسہ کرتی تھی لیکن آپ اپنا کام ہونے کے بعد مجھے بھی مروا سکتے ہیں اور اسی لیے اب یہ کام میں نہیں کر سکتی لیکن پھر تب ہی اس کے بوس کے آدمی آ کر اسے پکڑ کے کٹنیپ کر لیتے ہیں اور اب گوان کو بھی سارا سچ پتا چل جاتا ہے تو وہ نوولسٹ کو لے کر ایک لیبریری آ جاتا ہے تاکہ وہ دونوں کی جان بچا سکے لیکن یہاں پر بھی اس کے بوس کے لوگ آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور تب ہی کہانی واپس سے نوول میں آتی ہے جہاں کانگ وین اسی بچی کے ساتھ مانسٹر کو ماننے جاتا ہے اب یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ریڈ نائٹس کی پوری آرمی ہوتی ہے لیکن وہ سب ہی ابھی سٹل رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی اندھیرہ تھا پھر یہ دونوں ایک تھرون کی طرف جاتے ہیں جہاں ایک بہت بڑے سے مانسٹر کا سٹیچو ہوتا ہے کسی کی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ لیکن کانگ وین یہاں سے نہیں جاتا اور تب ہی سٹیچو سے مٹی ہٹتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی سٹیچو نہیں تھا بلکہ خود مانسٹر تھا اب اس آدھے مانسٹر کے فیس پہ ماسک ہوتا ہے اور اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک دلوار گسی ہوتی ہے اور پھر یہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے فادر میرے دوست تھے جنہیں میں پہلے ہی مار چکا ہوں اور میں نے ہی ان لوگوں کو بھیجا تھا تاکہ میں تمہیں اور تمہاری بہن کو مار سکوں لیکن بدقسمتی سے تم بچ گئے لیکن اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور پھر ان دونوں میں فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کانگ وین اور اس کے اوپر جو ایک آنکھ والا کیریچر ہوتا ہے وہ دونوں اس مانسٹر سے لڑنے لگتے ہیں لیکن یہ مانسٹر کافی تیز طاقتور اور بڑا ہوتا ہے تو یہ دونوں مل کر بھی اس کا سامنا نہیں کر پا رہے ہوتے کانگ وین کا کور اس پہ ماننے لگتا ہے لیکن پھر وہ کانگ وین کے کور کو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ کانگ وین کو بھی ختم کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ چھوٹی بچی اپنی بانسوری بجانے لگتی ہے تاکہ وہ ڈسٹریکٹ ہو کر کانگ وین کو نہ مارے اب یہ سن کر وہ مانسٹر فرسٹیٹ ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بند کرو اور پھر اس کے پیٹ سے اجیب سے ٹینٹیکلز نکلتے ہیں جو اس بچی کو پکڑ کے اس کے اندر لے جاتے ہیں اور پھر اصلی دنیا کا دکھاتے ہیں جہاں پر نوولیسٹ زکمی پڑا ہوتا ہے یہیں لنگ بھی خود کو چھڑا کر ان کی مدد کرنے آ جاتی ہے اب یہ دونوں نوولیسٹ کو ہسپٹل لے آتے ہیں اور پھر یہیں پر لنگ کا باؤز بھی آ جاتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ نوول میں اسی کی بیٹی ہے تو اب یہ خود سے کہانی کنٹینیو کرنے لگتا ہے بوس اسے روکنے لگتا ہے لیکن تب ہی لنگ اسے پیچھے کر دیتی ہے اور اب جب بوس کی سچائی گوان کے سامنے آ جاتی ہے اسی طرح نوول میں بھی ریڈ نائٹ جو اس کا کریکٹر ہے کہ مانسٹر کوئی راجہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک دھوکے باس اور قاتل ہے اور اسی کے پاس اس کی بیٹی ہے اب ریڈ نائٹ مانسٹر کو ماننے لگتا ہے اور یہ فائٹ بہت ہی ایپک ہوتی ہے اب یہ دونوں مل کر کافی دیڑ تک اس مانسٹر کا سامنا کرتے ہیں اور پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ مانسٹر کے فور ہیٹ پہ لگی تلوار کو نکالنے سے ہی ہم اسے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہ دونوں مانسٹر کو مارتے ہوئے اس کی وہ تلوار نکال دیتے ہیں جس سے یہ مانسٹر یہیں ختم ہو جاتا ہے اور بچی بھی صحیح سلامت ہوتی ہے لیکن وہیں گوان بہت مایوس اور پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن پھر گوان کی نظر باہر جاتی ہے جہاں وہ اسی بچے کو دیکھتا ہے جو کہ اسی کی بیٹی کا گانا گا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی کھڑی ہوتی ہے تو یہ دیکھ کر گوان جلدی سے ہسپیٹل سے باہر جاتا ہے اور اس کے پیچھے لنگ بھی آتی ہے اب اسے اس بچی کو دیکھ کر یہ فیلنگز آتی ہیں کہ یہ اسی کی بیٹی ہے اور یہ وہی گانا گانے لگتا ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا جسے سن کر یہ بچی بھی پیچھے دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ پیچھے اس کے فادر ہی ہیں اور پھر نوویل کی دنیا میں بھی بچی کو ریڈ نائٹ کا مارکس اتار کر اپنے فادر مل جاتے ہیں اور اس طرح یہ باپ بیٹی دونوں دنیاوں میں مل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے